موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا اپنے 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 اپن کارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے کارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں تین سو اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے اور ہر کنجی چمرے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت تو سروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پروریش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کیا کرتے تھے قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا جب زکاة کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا ہزاروہ حصہ زکاة نکالے گا جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکاة کا منکر ہو گیا اس نے ایک گندی چال چلی اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی ہمائیتی تھے جمع کیا اور کہا اے بنی اسرائیل موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے فلا فاہشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نہیں انجام دیا ہو تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلا فاہشہ عورت سے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ لہذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فیرون سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غزب نازل فرما دے لہذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا قارون کے اس دولت کے مطالق بہت سارے تاریخی حکایات نکل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہے گی اس کا از دیکھو وہ مجھے شکریہ بہت ہی تجھتے ہیں اور وہ بہت کے کچھ سکھاتی ہے مطلب کہ اس کو بھگوان نے محتine ہے بہت محسین کے یہ بہت کچھ سکرم کی طور پیسا وہ اس کے لئے جب بہت کچھ جانا دیتا ہے وہ اور یہ تھا اور بھگوان نے اس کا بہت ہی بہت کچھ سکھتا ہے تو آپ نے اس کے لئے کا بہت کچھ سکھتا ہے اگر آپ کے باقیوں میں میں بہت کچھ اس کی بہت کچھ سکھاتے ہیں کیا کنگیروں کے لئے کیا جبک ہے کہ ختمل کے لئے کی بدا ہے رو مترین تک کرتے ہیں کہ وہاں ہم سکتا ہے وہوا themes ڈی رہے ہیں کہ سب لوگوں کو ہزارے کی براتا ہے ہم جاتا ہے کہ وہاں بے $100 ہمونے کے لئے کہ وہاں موضوعا ہے لیکن اتنا لانچہ کہ اس کے لئے جوٹے دائیں کریں اور وہ واپری جب ایسل تألیے اور اپنے آپ میں نکراضی ساتھا ہے ملک پر کسی زیادہ تنمائی تو جب ان اطلاق ہوں کہ بھرادی ہوں وہیں ساتھا جب ویسے ہیں چいう حق Yang میں بھرادیا اور بھرادی ساتھتیا روہاں جب بھرادیا یقینہ نہیں رہا ہے بسی اللہ حقیقت ہے لیکن اور یہ چیز حقیقت ہے تو ہماری ساتھا ہے لیکن اطلاق یہی ہے تو یہی اللہ حقیقت ہے تو یہ داری سے ہوا ہے اور یہ سبیٹا ہے اور ہمیں یہاں در محطer ہوتے ہیں وای انتی ہیں کہ وہاں یا کہ تمہیں گے کیا جو پیسے اور میں دکھر ہوں گے میں دیکھر ہوں گے وہی چیزسان سب دیکھر ہوں گے کچھ نہیں رہا ہے ہمارے اشترین ویڈی اوچھے دیکھ رہے جاتے ہیں اور وہ اشترین دیکھ رہے ہیں اب ہی تک اس کے بارے رہے ہیں اگر اس کے بارے رہی ہے جب کچھ بھی اچھی hemos گئے اس کے بارے میں اور میلے اس اچھے شوکیئے کہ اس کی جو سپورٹر سے وہ بھی مٹی میں دھز گیا اس کا پیسہ سا مٹی میں دھز گیا تھا وہ بہت شوکیئے تھا تو گایز یہ ہی تھا ہمارا ریاکشن آپ کو ہمارا ریاکشن کیسا لگا پلیز کمنٹ کریں ضرور کتائیے اگر اچھا لگی تو پلیز اسوڑی بلائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائی بائی